نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ اون لائن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی عشدے کے بارے بتاینے جا رہے ہیں جس کا پریو کرکی آپ کسی بھی طرح کے روک کا علاج کر سکتے ہیں یہ بلکل آئر ویدک ہے بلکل دیشی ہے اس کا پریو کرکی آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے چلیے دوستو جانتے ہیں وہاں کونسی چیز ہے جس کا پریو کرکی آپ بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں دوستو کیا آپ ایک ایسی جڑی بوٹی کھوج رہے ہیں جو کہ آپ کو ادھیکان سوشتے سمجھیاں کے علاج کرے تو آپ کے لئے گلوئی سے بہتر کوئی دوسرا بکلپ نہیں ہو سکتا یہ آپ کے ایک بڑی سنکھیا میں لاب پردان کرتا ہے اور اس کے کچھ لاب آپ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گلوئی آئر وید میں موجود سب سے مہتفن جڑی بوٹی ہے یہ بھی ان پرکار کے پریوجنا اور روگوں کے علاج کے لئے پریوک کی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ گلوئی کے آپ نے کبید کہیں دیکھا ہو لیکن آپ اسے پہچان نہیں پائے ہوں گلوئی کا پودا ایک بیل کی روپ میں ہوتا ہے اور اس کی پتیاں پان کی پتیوں کے طرح ہوتی ہیں چلیئے دوستو جانتے ہیں گلوئی سے ہمیں کون کون سے پھائدے ہوتے ہیں گلوئی کا پہلا پھائدہ اور سب سے مہتفن لاب روگوں سے لڑنے کی اکسمتہ دیتا ہے گلوئی میں انٹی اکسیڈ گون ہوتے ہیں جو کی سوشتے میں سدھار لاتے ہیں اور خطرناک روگوں سے لڑنے کی اکسمتہ کو بڑھاتے ہیں نیمت روپ سے گلوئی کے جوز کا سیون کرنے سے روگوں سے لڑنے کی اکسمتہ میں وردی ہوتی ہے جسے ہم کم سے کم بیمار پڑتے ہیں گلوئی آپ کی پہچن سکتی کو بنائے رکھنے میں بہت ہی سکسم ہے اگر آپ کی پہچن سکتی کمزور ہو گئی ہے دن پرتی دن آپ کی کمزور ہوتی جاری ہے تو آپ گلوئی کے جوز کا یا گلوئی کے پتے کا سیون کر سکتے ہیں اس کا سیون کر کے آپ پہچن سکتی کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی بھوک کو بڑھا سکتے ہیں گلوئی کا سیون کر کے آپ مستق جیسی سمجھیا کو دور کر سکتے ہیں اگر آپ ہر روز گلوئی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی مستق میں کسی بھی طرح کی پروبلم نہیں آتی اور آپ کا سوشتے بنا رہتا ہے اسی لئے دوستو آپ کو سوشت رہنے کے لئے گلوئی کا سیون جرور کرنا چاہیے یہ آپ کے سوشتے کے لئے بہت ادھیک لابکاری ہے دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل ہیلتھ اونلائن کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک شید پہنچکے دھنیواد